موسیقی 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 ہائی سپیچ ہر پل چلے ایک قدم آگے موسیقی 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 ابھی ہمارا گھٹر کا پانی آدھا دریہ میں ڈلتا ہے آدھا نیرو میں ڈلتا ہے جب تک یہ سیم نالا نہیں لکھ لے گا تو شیر کے گندہ پانی کیسے لکھ لے گا یہ آنے والی ایک ہفتے کی جب بارش ہوئے گی تو یہ گھٹر لائنے تو اتنی پھولو یائیں گی نیر بھی پھولو یائیں گی دریہ بھی پھول تو شیر کا گندہ پانی کہاں پھیکا جائے گا آپ میرے کو یہ بتاؤں اب ہیدر آباد کے جتنے نازم کونسول ہے جتنے بھی چنگے مرسے انہوں سے یہ ہی ہتھی جائے کہ ایک الگ سے بڑا سیم نالا لکھالا جائے تو جب جا کے یہ گھٹر کا نالو کا پانی اس سیم نالے میں ڈلے گا تو یہ کبھی زندگی میں ہیدر آباد شیر میں پانی نہیں رکے گا جو آپ یہ روڑ دیکھ رو یہ گھڑے یہ گھٹر لائنے یہ ساری اسی ویہاں سے بند ہیں ابھی تک ہی آگا کوئی دیکھ بالنے والا نہیں ہے آپ خود دیکھ لیں بچوں کے کپڑے آنے جانے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے گاڑی کو دیکھو کھالی گاڑی کو سب کو سوڑو آپ بچوں کو دیکھو کھالی سارے بچے صبح میں پیدل جاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی پریشانی ہے بچوں کو یہ کم تم ہفتے سے اوپر ہو گیا بارش ہوئے گے تو ایک ہفتہ ہو گیا جب سے بھروائی ہے بارش کا پانی ہے کافی جمع ہوا ہوا ہے یہاں پہ یہاں سے بچے بھی جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سکول کے بچے جاتے ہیں اللہ نہ کرے ہو گھری جائے پانی میں نقصان ہیں نالے بھی کلے میں یہاں سے نمازی پریزی بھی جاتے ہیں کپڑے خراب بھی ہو سکتے ہیں کافی مسائلہ ہوتے ہیں اس کے اندر کہنے کا مقصد ہے کوئی دیکھنے والا نہیں یہاں ماشاءاللہ پیپس پارٹی کے بڑے بڑے لوگ بھی رہتے ہیں یہاں پہ ان کو بھی نظر آرہا ہے وہ کود بھی یہاں سے جاتے رہتے ہیں پر ان کو بھی کوئی ٹیکشن اٹھانے کا کوئی اور نہیں کر رہے مطلب تو کھینے کا مقصد ہے اس کے اوپر کوئی خاروائی کیا جائے کوئی حل نکالا جائے اس پانی کا تو یہاں پہ ہماری بھی ماں بینے جاتی ہیں دوسروں کی بھی ماں بینے جاتی ہیں ہر کسی کو دیکھو تکلیف ہوتا ہے اب کسی کو یہاں اس طرف جانا ہے بچوں کو لے کے پانی بڑا ہوا ہے اب کہاں سے جائیں بھائی جانی ہے تقریباً پندرہ دن ہو گئے اس پانی کو بارش ہو گئی تھی بھی لیتنا اتنا پانی ہی تھا کوئی کچھ نہ نہیں اپنی مدرد آپ اپنی مدرد آپ یہ گڑر کھولا ہے میں نے خود نے کھولا ہے یہ گڑر کھولا ہے ہم نے پانی نکالا یہاں پر کبھی یہاں پر موڑ سائیکل والے گر رہے ہیں کبھی گھر گاڑی آلے کلٹی ہو رہے ہیں چیئرمن کو بھی بولا یہاں سے جا رہے تھا اس دن ہم نے ان کو بولا میں نے یہ بولا ہے مونے کے پاس ہو کے آ رہا ہوں میں ابھی اس بات کو بھی تقریباً دوسرا دن ہو گیا ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا اور کونسلہ بھی روزانباق دیکھتا با جاتا اس نے بھی کوئی نوٹس نے لیا اس بات کا آتے ہیں جاتے ہیں آنے جانے الگاں بڑی پریشانی ہوتی ہے اور یہ نہیں جو بھی بارش ہوتی ہے اس میں ہر پریشانی ہوتی ہے بیس بیس دن ہو جاتے ہیں پانی کو بارش کے بگر بھی پانی ہوتا ہے اس روڈ پہ یہ گھٹر لائن ایسی ہے یہ لے کے اور یہاں تک روڈ آت تک میں بیس سالوں کا روڈ نہیں بنای ہے یہاں ہمیشہ پانی کھڑا رہتا ہے یہ روڈ بہت خراب ہے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے جب گاڑی لے کے آتے ہیں کئی نہ کئی کو ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے بہت پریشانی بہت کام ہوتا ہے یہ پروے مشرف کے دور میں یہ گھٹر لائن ڈالی وہ چھوٹی ڈالی ہے وہ اتنی ڈالی ہے اتنی آبادی اتنی ہے تو وہ گھٹر لائن بیٹھی ہوئی ہے یہ آئے دن پانی بھرا رہتا ہے گھڑا گھڑیاں گر رہی ہیں بچے گر رہے ہیں نمازی جا رہے ہیں دو دو فٹ پانی تھا بھی بڑی مشکل سے پانی نکلا ہے ابھی بھی جو ہے نا گھڑر بھرے میں کوئی حال نہیں ہے اپنا بلدیا کا کوئی آنے کو تیار نہیں ہے یہاں سے بلدیا کی گھڑی گزرنے یہ بہوی بھی کوئی در نہیں آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنا حال ہے اتر آگے بندہ بچے نہیں نکل سکتے اتر برا حال اتنے لگا بڑا اتر آبادی گھاں یہ دوائے شکایدیں بھی کیے مگر کوئی آنے کوئی در تیار نہیں ہو رہا ہے